نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضلت کو اور واضح کرتے ہوئے فرمایا راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نوہیں فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قال اللہ عز وجل تمہارا رب فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں یعنی جس حدیث میں اللہ کے نبی یہ کہہ دے کہ تمہارا رب فرماتا ہے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وہ قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ حدیث کے اندر آپ کو وہ حدیث ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام عمل اس کے لئے ہیں الا السیام سوائے روزے کے یعنی اللہ رب العالمین جتنے بھی عمال ہم لوگ کرتے ہیں ابن آدم یعنی ہم جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جتنے بھی ہم عمال کرتے ہیں ان سب کا عجر اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ہم تک ہمیں دلوائے گا لیکن جہاں مسئلہ روزے کا آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ السیام سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي کیونکہ روزہ خاص میرے لئے ہے وَأَنَا أَجْزِ بِي اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اور دیکھ لیجئے آپ روزے دار اگر جلوت میں ہیں تنہائی میں آتا ہے تو اللہ کے سواس کو کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا ہے کوئی اس کی سکرڈی کے لئے کوئی نہیں ہے صرف اللہ دیکھنے والا ہے اور بندہ ہے وہ چاہے تو چھکے سے کھا اور پی سکتا ہے لیکن وہ اکھیلے میں بھی اللہ سے ڈڑتے ہوئے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے روزے کو مکمل کرتا ہے تو روزہ اللہ کے نزدی بہت محبوب عمل ہے اور اس عمل پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا روزہ خانس میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا اب کتنا اللہ عجر دے گا ہمارا مالک ہمارا خالق کہہ دے میں ہی عجر دوں گا تو کتنا عجر دے گا آج اگر کوئی دنیا کا حکمرہ کوئی دنیا کا بادشاہ کسی کھتے کا حکمرہ ہم سے کہہ دے کہ تم میرا یہ کام کر دو میں تمہیں اس کا عجر دوں گا میں تمہیں تحفہ دوں گا تو ہماری خواہشات کتنی بڑھ جاتی ہیں ہمارے من کے اندر کیسے کیسے خیالات اور کیسی کیسے تمانائے عمر بڑھتی ہیں لیکن جب اللہ رب العالمین کہے کہ میں اس کا عجر دوں گا تو سوچئے پھر اللہ رب العالمین جو احکم الحکمین ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو مالک الملک ہے وہ بادشاہ اگر کہے جو دنیا جہاں کا بادشاہ ہے کہ میں ہی اس کا عجر دوں گا تو کتنا اللہ عجر دے گا کتنا بڑا اللہ ثواب دے گا وہ اللہ رب العالمین ہی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملنے والا ہے پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَسْيَا مُجُنَّا روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے جس طرح ایک فوجی کو ایک سپاہی کو ڈھال تیروں سے تلواروں سے بچاتی ہے ڈھال تیروں سے تلواروں سے بچاتی ہے اس کی حفاظت کرتی ہے قیامت کے دن یہ روزہ ہمارے لئے جہنم سے ڈھال بن جائے گا جہنم کی آگ سے ہمارے لئے حفاظت کا ذریعہ یہ روزہ بن جائے گا یہ کون فرمارا ہے رب العالمین فرمارا ہے وَسْيَا مُجُنَّا روزہ ڈھال ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی روزے سے ہو تو روزے کا جو ہے پاس اور لحاظ رکھے نہ تو گالی گلوچ کرے نہ جھوٹ بولے نہ فہشات بکے اور نہ لڑائی اور جھگڑا کرے اور کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرے اگر کوئی اس سے گالی گلوچ پر اور لڑائی کے اوپر آمادہ ہو جائے تو اپنی نفس کو کنٹرول کرتے ہوئے صرف یہ الفاظ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں کیونکہ روزے کے اندر لڑائی جھگڑا مار پیٹ گالی گلوچ اللہ حب العالمین نے حرام کر دیا ہے روزے دار کو شاہی اپنے روزے کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کرے اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم گھائی والذی نفسی محمدن بیدی قسم ہے اس زاد کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو روزے دار کی موکی بو مشک سے بھی زیادہ پسندگا ہوگی روزے دار کے مو سے روزے کی وجہ سے جو بو آتی ہے جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنی زیادہ مبارک ہے اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبوں سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہترین اور بابرکت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے روزے کی وجہ سے بندے کے لیے دو خوشیاں رکھی ہیں ایک وہ خوشی جب وہ روزہ افتار کرتا ہے وہ روزہ افتار کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا جو فریضہ میرے اوپر آئید ہوا تا اللہ کی طرف سے وہ میں نے ادا کر لیا تو ایک تو روزے دار کے لیے خوشی ہے روزہ افتاری کے وقت اور دوسری خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ اکبر یعنی اس روزے کا عجر جو اللہ قیامت کے دن دے گا اور بندہ اس سے ملاقات کرے گا تو اس وقت جو خوشی ہوگی وہ خاص روزے دار کے لیے ہے اس کے علاوہ وہ خوشی کسی کو نہیں